ناظرین اس مشرق کے وستحقی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے میں آپ کو اگاہ کروں گا میرا نام زشان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت کی کیا حالات ہیں اور جو تازہ ترین اپلیٹس ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل کے جانب سے لبنان کے اہم جو علاقے ہیں ان پر اٹیک کیا گیا ائر سٹائکس کی گئی ہیں نو افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں یہ تمام دفعات میں آپ کو اگاہ کروں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ امر امریکہ نے ایران کے جہوری تنصیبات پر اسرائیل یہ حملوں کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ کون سے ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کی اپنا حملوں کی حمایت نہیں کی وہ بھی آپ کو تفصیلات دیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا چلیں کہ سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس جاری ہے اور امریکہ کا پاسدانہ انقلاب پر پابندی کا مطالبہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی جانب سے مشرق وستہ میں بڑھتے تناؤں پر گہری تشویش کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا ہے یہ تمام تفصیلات ہوں گی اور اس کے ساتھ آپ کو مزید بھی اہم جو ایران اور اسرائیل کے درمیان اس وقت جو کشیدگی پائی جا رہی ہے وہ تمام تفصیلات میں اس سے آپ کو اگاہ کروں گا اس کے ساتھ آپ کو بتا چلیں کہ حزباللہ کے ساتھ جڑپ میں اسرائیلی فوج کے تین افسر سمیت آٹھ فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ علی خامنائی نے اسرائیلی حملے سے کئی روز قبل حسن اصراللہ کو نبنان جانے سے کہا تھا جانے وہاں سے نکلنے کا کہا تھا اور سبب آج شروع کرتے ہیں اس وقت جو لبنان کی جو صورتحال ہے وہاں سے شروع کریں گے لبنان کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ اسرائیلی جنگی تیاروں نے آج پھر جو ہے وہ ائر سٹائکس کی ہیں نشانہ بنایا ہے اور جو لبنان کا دارالحکومت ہے وہاں پہ ایک امارت کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں نو افراد شہید ہوئے ہیں اور ارب میڈیا جو ہے وہ سے ریپورٹ یوں کرتا ہے کہ اسرائیلی تیاروں نے جو ہے رات کی صبح جو ہے وہ کل سترہ حملے کی ہیں جس میں سے ایک حملے میں نو افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں جبکہ واقعی حملوں میں متدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیلی تیاروں نے جس امارت کو نشانہ بنایا ہے وہ لبنانی پارلیمنٹ اور وزیراعظم کی رہش گا اور اقوام متدد کے ہیڈکوارٹر سے زیادہ دور نہیں تھی اور امارت میں آگ بڑک اٹھی اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ دوسری نارے کے بات کریں یورپی یونین کی تو جنگ سے متاثر لبنان کے لوگوں کے لیے 33 ملین ڈالرز کی مدد دینے کا اعلان کیا ہے اس سے پہلے بھی 10 ملین ڈالر دینے کا اعلان کیا جا جا چکا ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک اور خبر بھی دیں گے کہ ایران کے پاس اسرائیل تک مار کرنے والے کل کتنی اقسام کے مزائل ہیں ایران اپنی جو جنگ ہے وہ کیسے لڑا ہے مطلب ایران کے پاس چونکہ فضائیہ تو نہیں ہے لیکن ایران اس طرح سے فضائیہ نہیں ہے کہ وہ ائر سٹائکس کر سکے تو پھر ایران اپنی جنگ کیسے لڑے گا ایران کے پاس کیا کچھ ہے ایران جو ہے وہ اپنی جنگ لڑ سکتا ہے تو آپ کو بتا چلیں کہ بلاسٹک مزائل ایران کے اصلے کا اہم ہتھیار ہے جو راکٹ سے چلنے والا ہے چلنے والا ہے جس کی تدائی سمت تعیم کیا جاتا ہے اور لینے کی سمت کا تعیم کیا جاتا ہے کہ کہاں پر جا کے وہ اٹیک کرے گا لیکن اس کی زیادہ تر پرواز کے دوران اس کی رفتار کشش سکل کے تحت یعنی ازاد آنا ہوتی ہے اور یہ مزائل روایتی اور غیر روایتی دونوں ہتھیار لے جانے کی سرائیت رکھتا ہے یعنی حیاتی کیمیائی اور بائیلوجیکل اور ایٹمی ہتھیار شامل ہیں اس کے اندر ان کی مار حد بھی مختلف ہوتی ہے جو مختصر فاصلے سے لے کر زیادہ مار کے فاصلے تک جو ہے اس پر کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ایران کے پاس کتنے مزائلز ہیں نو قسم کے مزائلز کی اطلاعات ہیں اور جن کی اگر ہم بات کریں رفتار کی تو چھے ازار ایک سو پچیس کلومیٹر فی گھنٹہ سے لے کر ستنہ ازار ایک سو اکامر کلومیٹر فی گھنٹہ تک یہ مزائل مار کر سکتے ہیں کون کون سے مزائل ہیں یہ بلاسٹک مزائل ہیں جی خیبر ہے اور اماد ہے شہاب ہے غدر ہے فتح ہے خیبر شکن ہے اور حج قاسم ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کشید کی جو ہے وہ بڑھتی جا رہے ہیں کشید کی میں کوئی کمی نہیں آئی کشید کی مزید بڑھ رہی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اب بھی یہ جو ایک بڑا حملہ جو ہے وہ ایران پر کیا جائے گا اچھا اس سارے معاملے پر بات کریں گے کہ امریکہ کا کیا کہنا ہے امریکہ نے ایک بڑا اعلان کیا ہے امریکہ کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو جوہری تنصیبات ہیں اس پر اسرائیلی حملوں کی حمایت کرنے سے امریکہ نے انکار کر دیا ہے امریکی صدر جو بائیڈین ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر واضح کر دیا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے ان کی حمایت ہم نہیں کرتے ہیں اور وہ کون سے ممالک ہیں جنہوں نے حمایت نہیں کی کنیڈا فرانس جرمنی اٹلی جپان اور برطانیہ سمیت جی سیون ممالک نے اتفاق کیا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کی حمایت نہیں کی تاہم اسرائیل جوابی کاروائی متناسب ہونی چاہی ہے یہ ان کا کہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پابندی ہے اس کا بھی کہا گیا ہے کہ جی سیون ممالک نے ایران پر نئی پابندیاں آیت کرنے پر بھی اتفاق کر دیا ہے اچھا وہ نئی پابندیاں کیا ہوں گی وہ پھر جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کو کریں گے حماس سربراہ اسوائیل ہانیا اور حزبولہ کے سربراہ حسن نصرولہ کی شہادت کے بعد بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملہ کیا گیا اور براہ راست خزشتہ روز دو سو سے زائد مزائل فائر کیا گئے تھے ابھی کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جو کشیدگی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کشیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو عالمی جنگ کا خطرہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایسی صورتحال میں عالمی جنگ بھی لگ سکتی ہے اس پر کافی تشویش ہے اچھا پاکستان کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے اور پاکستان نے مشرق بستہ میں بڑھتے ہوئے تناؤ پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور عالمی برادری کو تناؤ کم کرنے کے لئے تیزی سے اقدامات کرنے چاہیے تمام فریقین امن کو ترجیح دیں یہ کہنا ہے دفتر خارجہ کا اور ترجمہ دفتر خارجہ کے مطابق چوہے وہ اسرائیل نے بین الاقوامی قانون اور یو این چارٹر کے خلاف برزی کرتے ہوئے اقدامات کیے ہیں اسرائیل اقدامات کے نتیجے میں سنگین انسانی بہران پیدا ہو سکتا ہے اور پیدا ہوا ہے اسرائیل نے غزہ میں جاری نسل کشی سے علاقائی امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے غزہ کی حالات تو یہ ہے کہ غزہ جو ہے وہ اس وقت کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے لبنان پر حملے جاری ہیں کشید کی مزید جو ہے اس میں شدت پیدا کر دی ہے فلسطین لبنان اور خطے میں بے گناہ شہریوں کی زندگیہ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہی ہیں اور فلسطین لبنان اور خطے کے لوگوں میں خوف اور تشدد سے ازاد زندگی گزارنے کے مستحق ہیں تمام فریقوں کے لیے ایک انتہائی ضروری ہے کہ وہ پیچھے ہٹیں یہ دفتری خارجہ کا کہنا ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مد بھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں بہت شکریہ شکریہ